اللہ کے ولی حضرت بدی و دین زندہ شامدہ رحمت اللہ علیہ 857 اسوی میں حلاب کا ایک مقام جو کہ شام میں ہے وہاں پہ پیدا ہوئے آپ کے والد کا نام حضرت سید علی اور آپ کی والدہ کا نام حضرت سید فاطمہ تھا آپ نے اپنی دینی تلیم وہیں حلاب میں حاصل کی آپ نے بچپن میں ہی چودہ سال کی عمر میں قرآن اور حدیث کا علم حاصل کیا اور دیگر دوسری قطب تفسیر کا علم حاصل کیا اس کے بعد آپ نے اپنے والد سے اجازت مانگ کے مکہ کی طرف سفر کیا مکہ پہنچ کیا آپ نے عمرے کا رادہ کیا اور پھر آپ کی ملاقات مکہ میں ہی حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ سے ہوئی آپ نے اپنا باقی تلیم جو ہے وہ حضرت بایزید بستامی سے حاصل کی وہاں سے آپ نے جدید تصوف اور علم فنون میں تربیت حاصل کی آپ رحمت اللہ علیہ نے حضرت بایزید بستامی سے فیض حاصل کیا اور پھر آپ وہاں سے نجف شریف حضرت امام علی کے روزے پہ تشریف لے آئے وہاں پہ آپ نے کافی وقت گزارا اس کے بعد آپ کو غیبی خواب میں شارہ ملا کہ ہندستان چلے جائیں اور وہاں پہ اللہ کے دین کی تبلیغ کریں چنانچہ آپ ہندستان میں تشریف لے آئے اور وہاں پہ پہنچ گئے آپ نے دین کی تلیم کا آغاز کیا آپ کی دینی تلیم اور آپ کی فیرہ دے کر بہت سارے لوگ اسلام میں آگئے آپ نے دین کی تبلیغ اس انداز سے کی کہ تمام لوگ آپ کی طرف ہی مائل ہو گئے آپ رحمت اللہ علیہ نے طویل وقت وہاں پہ گزارا اس کے بعد آپ اپنے والدین سے ملنے شام تشریف لے آئے شام میں آپ نے کافی وقت گزارا اس کے بعد دوبارہ آپ کو خواب میں اشارہ ملا کہ ہندستان میں دین کی تبلیغ کریں تو آپ واپس ہندستان تشریف لے آئے آپ نے ہندستان کے مختلف شہر جو ناغڑ دھکن اور احمد آباد میں دین کی تبلیغ کی آپ رحمت اللہ علیہ کی تبلیغ سے بہت سارے لوگ دین میں کنورٹ ہو گئے دین اسلام میں کنورٹ ہو گئے آپ رحمت اللہ علیہ نے دین اسلام میں کنورٹ ہونے والوں کو تصوف کے علوم سے بھی اراستہ فرمایا آپ رحمت اللہ علیہ نے طویل عمر پائی اس لمبی عمر میں آپ نے پورے برسگیر میں چکر لگائے اور اسلام کی تبلیغ کی آپ نے گجرات میں بھی تبلیغ کی آپ رحمت اللہ علیہ کی وفات چودہ سو باون میں ہوئی آپ کی اس وقت عمر پانس سو پچانوے سال تھی تقریباً آپ نے چھ سو سال عمر پائی اس طویل عمر میں آپ سے اللہ پاک نے اسلام کا کام لیا اسلام کی تبلیغ کا کام لیا اور آپ رحمت اللہ علیہ کا مزار مکان پور کے ایک علاقے شرین میں ہے آپ رحمت اللہ علیہ کی تبلیغ جو ہے اس سے بہت سارے ہندو مسلمان ہو گئے آپ رحمت اللہ علیہ کی درگاہ کے سجادہ نشین کا نمبر اگر آپ کو چاہیے تو میں آپ کو پروائیڈ کر دیتا ہوں آپ وہاں سے دعا کروا سکتے ہیں نمبر ہے پلس 919838360930 آپ رحمت اللہ علیہ کے مزار پہ ضرور حاضری دیں اور میرے لئے اور اپنے سب کے لئے اور مسلمانوں کے علاقے کے لئے اللہ سے دعا فرمائے آمین